اسلام علیکم سٹرنگز کے آٹھویں لیکچر میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم سٹرنگ پہ ایک اور بیسک اوپریشن پر فارم کرنا سیکھیں گے جو ہے ہمارا سٹرنگ کونکٹینیٹ کونکٹینیٹ کا مطلب کہ اگر ہمارے پاس دو سٹرنگز لکھی ہوں جس لائک پہلی میں نے عرفان اور دوسری علی لکھ دیتا ہوں تو کونکٹینیٹ کا مطلب ہے ان دو سٹرنگز کو ایڈ کر کے ایک نئی سٹرنگ بنا دینا یعنی اگر عرفان علی اس طرح سے لکھ دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ان دو سٹرنگز کو کونکٹینیٹ کر دیا دوسرے لفظوں میں ہم نے دو سٹرنگز کو جمع کر دیا یا ایڈ کر دیا یہاں پہ ہمارے پاس اس کے لیے جو فنکشن ہم یوز کریں گے وہ ہے س تی آر سی ایٹی کونکٹینیٹ سٹرنگز کونکٹینیٹ تو یہاں پہ پہلے ہمیں اپنی ڈیسٹینیشن لکھنا پڑتی ہے اور دوسری ہماری مطلب یہاں پہ ہم لکھیں گے اے اور ادھر ہم لکھ دیتے ہیں بی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو اے والی فائل ہے اے والا جو ہماری سٹرنگ ہے اس میں بی والی سٹرنگ ایڈ ہو جائے گی یعنی کہ اگر یہ عرفان ہم نے اے میں لکھا ہوا تھا اور علی ہم نے بی میں لکھا ہوا تھا تو نئی جو ہماری فائل جو نئی جو ہماری سٹرنگ اے بنے گی اس کے اندر اے میں عرفان علی دونوں لکھے ہوئے ہوں گے دو سٹرنگ چاہیے ہیں تو ایک کا نیم میں یہاں پہ اے اور اس کو سائز ٹونٹی اور دوسرے کا نیم یہاں پہ بی اور اسے بھی سائز ہم ٹونٹی دے دیتے ہیں انکوٹ لینے کے لیے یہاں پہ ہم پوٹ ایس کا فنکشن یوز کریں گے اور سکرین پہ میسیز پرنٹ کروا دیتے ہیں اینٹر ٹو سٹرنگ اور اس کے بعد گیٹ ایس فرسٹ سٹرنگ ہم اے میں پرنٹ کروا دیتے ہیں اے میں سٹور کریں گے اور سیکنڈ گیٹ ایس ہم بی میں سٹور کریں گے ان دونوں کو سٹور کرنے کے بعد سکرین پہ ہم ڈسپلی کروا دیتے ہیں فرسٹ سٹرنگ پرسنٹائل ایس اور یہاں پہ اے پھر میسیز پرنٹ کروا دیتے ہیں ہم کے پرنٹ ایف سیکنڈ سٹرنگ پرسنٹائل ایس اور بی یہ دونوں میسیز ہم سکرین پہ ڈسپلی کروا کے یہاں تک چیک کرتے ہیں پروگرام سینی کولن اینٹر ٹو سٹرنگ فرسٹ میں ہم آئی آر ایف ای این اور سیکنڈ پہ اے ایل آئی دیکھیں فرسٹ سٹرنگ ایفان اور سیکنڈ سٹرنگ ایلی اب اس کے بعد ہم یہاں پہ پر فارم کرتے ہیں اپنا آپریشن کونکٹینیٹ کا تو ایس ٹی آر سی ایٹی کونکٹینیٹ اور یہاں پہ ہم پہلے لکھ دیتے ہیں اے والی سٹرنگ اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں بی والی سٹرنگ اب ہوگا کیا کہ ہماری جو نیو سٹرنگ بنے گی اے وہ چینج ہو چکی ہوگی تو یہ دونوں چیزیں ہم کاپی کر لیتے ہیں اور اینٹر ٹو سٹرنگ ای آر ایف این اور سیکنڈ پہ اے ایل آئی دیکھیں فرسٹ سٹرنگ ایفان اور یہ یہ کونکٹینیٹ سے پہلے والی تھی اس کے بعد سیکنڈ دیکھیں فرسٹ سٹرنگ اس میں ایفان علی دونوں آگئے اکٹھے ہوگے اور سیکنڈ والی میں جسٹ علی ہی آرہا ہے تو یہ ہماری جو لائن تھی یہ لائن ہماری سٹرنگ کونکٹینیٹ کے تھو آئی ہے ہماری دو سٹرنگ اکٹھی ہوگا یہاں پہ ایک نئی سٹرنگ بن گئی ہے اس کا ایک اور دوسرا میتھر ہمارے پاس دوسرا فنکشن جو ہے وہ ہے سٹرنگ این ایسٹی آر این اور کونکٹینیٹ ایسٹی آر اینکٹ یعنی کہ اس کے اندر ہم پوری سٹرنگ کو کپی کرنے کی بجائے یا پوری سٹرنگ کو کونکٹینیٹ کرنے کی بجائے ایک خاص نمبر تک کونکٹینیٹ کرتے ہیں ہکٹھا کرتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے کہ ا ایکوال آئی آر ایف این لکھا وہ اور بی میں اے ایل آئی لکھا ہوا تھا اور جب میں یہ فنکشن یوز کرتا ہوں ایسٹی آر این کونکٹینیٹ سی ایٹی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے ایدھر بی اور ایدھر میں لکھ دیتا ہوں ٹو تو اس سے کیا ہوگا اس سے علی کے کمپلیٹ ایلفابیٹس کاپی ہوکے اے کے ساتھ ایڈ نہیں ہوں گے جسٹ پہلے ٹو ایلفابیٹ اے اور ایل کاپی ہوں گے تو اسے ہم چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اسی فنکشن میں ایسٹی آر این کونکٹینیٹ کر کے یہاں پہ ہم ٹو ایڈ کر دیتے ہیں اور آؤٹپوٹ میں چینج دیکھتے ہیں اس بار کیا ہوگا آئی آر ایف ای این اور سیکنڈ پہ میں ایم یو زی ڈ ای ڈیول ایم آئی ایل بزمیل تو دیکھیں یہاں پہ فرسٹ ارفان اور سیکنڈ بزمیل یہ دو چیزیں تو ہماری بلکل صحیح جو تھی وہ پرنٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد دیکھیں کونکٹینیٹ کے فنکشن نے کیا کیا کہ فرسٹ سٹرنگ کے ساتھ سیکنڈ سٹرنگ کے پہلے دو الفیبیٹ اٹھا کے کاپی کر دیئے تو یہ تھا ہمارے پاس سٹرنگ کونکٹینیٹ کا فنکشن جسے ہم سٹرنگ کونکٹینیٹ اور سٹرنگ این کونکٹینیٹ دونوں کو یوز کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام